سینی ہے شیخ آپ کو بطور بجرد اور مرشد کے کہا جاتا ہے اور درمیانے خطاب آپ جگہ جگہ یہ سنی ہے کہ میں پیرانی پیر کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بول رہا ہوں رضی اللہ عنہ بول رہا ہوں یہ بالکل درست ہے کسی کے دماغ میں اس مطالب سوال نہ ہوتے کہ رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں اور ابھی یہ ٹائٹل تو جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے یہ صحابہ اکرام کا ٹائٹل ہم اولیاء کو کیسے دے سکتے ہیں پیرانی پیر کو کیسے دے سکتے ہیں ایسے قویسٹنز ذہن میں نہیں آنے دینا یہ وسوسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت قرآن میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہن بیحسان رضی اللہ عنہم اللہ تبارک و تعالیٰ کلیرلی واضح الفاظ میں فرما چکا ہے کہ مہاجرین اور انصار طبقہ صحابہ میں سب سے معزز دو طبقے مہاجرین اور انصار مکہ سے آنے والے مہاجر اور مدینہ میں استقبال کرنے والے انصار المہاجرین ابل انصار والذین اتبعوہن بیحسان اور مہاجرین و انصار کی راہ پہ چلنے والے احسان کے ساتھ ان کی راہ میں چلنے والے یہ قیامت تک کے لئے حکم ہیں اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد سے قیامت تک جو کوئی ان کی راہ میں چلے گا ان کے راستے پر چلے گا احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے قیامت تک کے لئے پیرانے پیر کے نام کے ساتھ اگر اکابر اولیاء اللہ سب کے ساتھ ایسا نہیں کہا جا سکتا لیکن پیرانے پیر ہے سیدنا غریب نواز ہے اس طرح کے جو بڑے اولیاء اکرام ہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اگر کہا جائے تو بلکل درست ہے ازروع قرآن سو ہم اس اعتبار سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیرانے پیر کے کئی لقب ہے اور یہ جو لقب ہوتے ہیں لقب لقب ٹائٹلز یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں اب آج کے دور میں یہ جو اکیسویں صدی ہے اور اس سے پہلے آخری آخری بیسویں صدی کا آخر حصہ یعنی آپ سمجھئے نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایٹی سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز اور یہ اب نئی سنچریز جو شروع ہوئی ہے یہ سنچریز میں لقب اور ٹائٹل دینے کا ماحول بگڑ گیا ماحول بگڑ گیا آج کی زمانے میں بھئی آپ میرے کو پسند کرنے لگے چار بچے میرے تقریر سنتے ماشاءاللہ حبیق صاحب بڑے اچھی تقریر کرنے لگے تو حبیق صاحب پھر خطیب اہل سنت پھر مفکر اسلام پھر اللہ مانگ یہ کون تیہ کرتے ہیں بچے تیہ کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا ماحول بیٹھ کے لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چلو یہ ٹائٹل دیں گے یا یہ ٹائٹل دیں گے فلاں ملت لگا دیا فلاں یہ لگا دیا یہ ٹائٹلز اس طرح سے بٹنے لگے آج اور جتنے یعنی باٹنے والے کمزور ہیں تو ٹائٹلز بھی اتنے ہی کمزور ہیں پیرانے پیر کا جو لقب ہے جیسے یہاں پر ہے الباز اللہ الاشحب تاج العارفین محی الدین قطب بغداد الغوث العوام القطب الربانی الغوث السمدانی الامام الربانی یہ جو ٹائٹلز ہیں بڑے بڑے لیول کی یہ ٹائٹلز ہیں اسی طرح سے حضرت غریب نواز ہند الولی خاجہ خاجدان یہ جو القاب ہے پھر ادھر آجائیے آپ گلورگا شریف میں بندہ نواز گیسو دراز یہ جو القاب ہے یہ القاب جب اولیاء اللہ محنت کرتے مشقت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنیکشن ان سے مضبوط ہو جاتا ہے جب وہ پوری طریقے سے دنیا سے منقبع ہو جاتے اور اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تب بارگاہِ الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آرڈر آتا ہے کہ اے میرے بندے اب پلٹ بندہِ خدا کی طرف مخلوقِ خدا کی طرف اب انسانوں کے طرف پلٹ اب میرے کیریشن کی طرف پلٹ اور یہ کام کر اور یہ کام کر جس ٹائپ کی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ٹائپ کا ٹائٹل ان کو اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے ملا کرتا ہے یہ ٹائٹلز اس طرح سے ملتے ہیں الغوث العابم آپ کہے ہیں یا امامِ ربانی کہے غوثِ سمدانی کہے غوثِ سقلین کہے یہ ٹائٹلز اس طرح وہاں سے ملتے تھے یہ اپنے جسے لوگ بیٹھ کے نہیں بناتے تھے اب ایسے بن گیا بس فلاں مکر اچھا دک گیا بس اس کو ٹائٹل لگا دیئے فلاں مرشد اچھے دک گئے بیٹھ کے ٹائٹل لگا دیئے تو یہ ٹائٹلز دینے والے بھی ہلکے اور ٹائٹلز بھی ہلکے مطلب اس کا کوئی بیٹ نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے برخلاف یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے تھے بذریعہ الہام الہام ایک شعبہ ہے نا انشاءاللہ کبھی بات کریں گے الہام کا جو ذکر قرآن اور حدیث میں ہے اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتہ ہو کریں گے یہ الہام ہوتا من جانب اللہ یہ الہام کے ذریعے جو نام ملتے ہیں پھر ان کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تذبیع لے کے اگر ان کا نام پڑھتے بیٹھ جائے جو ٹائٹل ملا ہے الغوف الآظم اگر کوئی الغوف الآظم کی نام کے تذبیع گھوماتے رہے اس کی روحانی ترقی ہوتے رہتی ہے اس کی روحانی ترقی ہوتی جو نام ملے جو نام وہاں سے آئے پھر اس کو بازاتا تذبیع پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں سے آئے آپ اور یہاں کی بنایائے ویرے نام پھر اس کے کوئی اثر نہیں ہوتا بندوں کا بنایائے ویرکام ہے بندوں کے کام میں کوئی تأثیر نہیں ہوتی تعتیر وہاں سے ہوتی ہے سو یہ باز اللہ الاشحب تاج العارفین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاما ملے سنا میں پیرانے پیر کے محی الدین محی الدین دین کو زندہ کرنے والا قطب بغداد بغداد کے قطب الغوث العابم یہ نام پہ تو بڑا مسئلہ ہے یعنی کیا غوث اعظم کیسے گلتے ہیں غوث اعظم تو اللہ ہے غوث اعظم تو اللہ ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے یہی ہے نا الغوث العابم سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے اور بڑا دھوم بڑا خیش باز مقردی مخالفت میں بولتے کہ پیرانے پیر کو غوث اعظم نہیں بولا جا سکتا ارے اللہ کے بندوں تقریریں کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھیک تھا طریق سے عربی تو پڑھ لیا کرو جی تھوڑا لانگویج تو پڑھ لیا کرو تھوڑا گرامر تو پڑھ لیا کرو الغوث العابم کا مطلب کیا ہے الغوث کا معنی ہوتا ہے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے دی جانے والی سب سے بڑی مدد الغوث العابم کلیر ہے مدد کرنے والا اللہ ہے آج نماز عشاء کے بعد کھانا کھلا